ڈسکور پاکستان کے ٹیم راولا کوڈ کے مزاوات میں واقعہ خوبصورت مقام کوڈ متے خان بھی گئی جو ازادی کشمیر کے قومی ہیرو اور مشہور کشمیری رنمار سردار محمد ابراہیم خان کی جاہے پیدائش بھی ہے اور اسی جگہ مدفون ہیں آپ کا مختصر مگر خوبصورت مزار بھی یہاں موجود ہے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان کی ازادی کا اعلان ہوا تو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں سیری نگر میں نو جولائی انیس سو سنتالیس کو کرداد علاقے پاکستان منظور کر کے کشمیر میں ازادی کی تحریک اور مسلح جدوجہید شروع کی گئی اور یوں کشمیریوں نے ایک سو پندرہ سال بعد ڈوگرا سامراج سے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ کشمیر کا ایک بڑا خطہ ازاد کروا لیا جو آج ازاد کشمیر کہلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک ازادی کشمیر کے لیے سردار ابراہیم خان کا کردار نہ صرف سیاستدان بلکہ کشمیریوں کے لیے آج بھی مشل راہ ہے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان آج بھی اہل کشمیر کے دلوں میں زندہ ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ازاد کشمیر کی ازادی 1947 کو پاکستان دو وجود میں آ گیا لیکن 1947 میں ایک ایسی بغاوت نے جنم لیا انڈین بریٹش آرمی سے کہ اس وقت کے اس کے آفیسرز نے نہ صرف اپنے تھے یونٹے کھڑی کی بلکہ انہ نے ازادی بھی حاصل کی جس میں کرنل منشاہ کرنل ادائد خان کرنل فروز خان اور کیپٹن محمد عسین شہید جیسے نام شامل ہیں اور پھر ایک ضرورت پیش آئی پلوٹیکل وینگ کی ان میں نام آتا ہے سب سے اوپر جس کو غازی ملت بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں سردار محمد ابراہیم خان اس وقت انہیں کے مزار کے اوپر ہیں ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے ان کو کشمیر میں دکھا جاتا ہے اسی لیے ان کو لقب دیا گیا ہے غازی ملت کا تو آپ اپنے نام بتائیے گا سر جی سردار محمود صابر اچھا سردار محمود صابر صاحب بتائیے گا ذرا جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک اسکریبنگ تھا جنہوں نے یہ علاقے فتح کیے اس میں بھی ظاہر ہے سردار ابراہیم صاحب کا بھی رول رہا لیکن انہوں نے ایک پھر پلوٹیکل بلاگ بنایا اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا انیس سو سنتالیس میں غازی ملت سردار محمود ابراہیم خان صاحب نے ایک تحریک پیش کی سرینگر اپنے گھر میں آبی گزر میں وہاں پہ یہ بیریسٹر تھے وہاں پہ تو وہاں پہ یہ وقالت بھی کرتے تھے تو اس فیکت ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا تو کسی نے اپنا کوئی گھر یا کوئی دفتر یا کوئی چیز میاں نہ کی تو انہوں نے اپنا گھر میاں کیا کہ یہ جو تحریک ہے یہ جو تحریک ہے علاقے پاکستان پاکستان بننے سے کوئی چھبیس دن پہلے کی بات ہے کہ غازی ملت سردار محمود ابراہیم خان صاحب نے یہ ظاہر ہے ان کی دور اندیشی تھی اور سیاسی ایک فکر تھی تو انہوں نے اس وقتیں وہاں پہ وہ تحریک ہیں اپنے گھر آبی گزر میں پہ سٹارٹ کی اور اس وقت خدانہ حاستہ یہ تحریک اگر کہیں ناکام ہو جاتی تو یہ اپنے موت کے پروانے پہ دستکت کرنے کے مترادف تھا لیکن انہوں نے جس اپنی جوان مردی اور بادری سے اور سیاسی سمجھ بوجھ سے اور کتنے ساتھیوں کے ساتھ پھر وہ مومنٹ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچیں دو تین ساتھی تھے ان کے ساتھ یہ آئے پھر یہاں پیدل آئے کہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو منظم کیا پھر ایک تحریک چلی اور الحمدللہ پھر یہ آئے کشمیر آزاد ہوا پھر انہوں نے آپ حکومت قائم کی اور یہ آگے چل کے پھر چار دفعہ صدر بھی ازاد جمہور کشمیر کے منطقے بھوئے ہیں جی یہ چار دفعہ صدر بھی رہے ہیں اچھا میں جو مشتاق صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیے گا ایک تو بیسک جو ویجن تھا وہ ویجن کیا تھا کیونکہ اس وقت تو یہاں پر معاراجہ کی حکومت بھی تھی بغاوت کی تحریک اسکری بنگ نے سٹارڈ کی اور سردار ابراہیم محروم جو ہے غازی ملت وہ اس تحریک کا حصہ کیسے بنے بیسیکلی جب تین جون انیس سو سنتالی کو حکومت برطانیہ نے تقسیم ہند کا فارمولا پیش کیا اور اس کو جو ایکٹ تھا اس کو پاس کیا تو اس وقت کشمیر میں کشمیریوں کی اپنی حکمت تھی اپنا مہاراجہ تھا اپنا وزریعظم تھا لیکن چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لیے کشمیری مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاراجہ جو کہ ہندو ہے تو وہ کشمیر کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ نہ کرتے اس لیے پاکستان بننے سے پہلے ہی غازی ملت سردار ابراہیم خان ایک بریسٹر تھے وہ سرنگر میں اس لیے مقیم تھے کہ کشمیر کی سیملی کے میمبر تھے اس وقت انیس جولائی انیس سو سنتالی کو کشمیر میں اپنے گھر میں مسلم کانفرنس کے فیفٹی ایٹ اکابرین کا اجلاس بلائیا تھا فیفٹی ایٹ اکابرین نے مل کے یہ قرارداد پاس کی تھی مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنے کی کوشش کی ہمارا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہوگا اگر مہاراجہ نے ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم یہ مسلح جدوجہد کر کے اس کو ازاد کریں گے اور ایسے ہی ہوا کہ جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ جو کہ مہاراجہ ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنے کی کوشش کر رہے تو پھر سردار ابراہیم صاحب وہاں سے پیدل چلے سری نگر سے مشکلات کا سفر کٹھن گزرتے ہوئے تو آپ مری پہنچے مری پہنچ کے آپ نے وہاں اپنا جو ایک جنگی ہیڈکوارٹر قائم کیا اسکری ونگ نہیں وہاں اپنا ایک ہیڈکوارٹر قائم کیا ایک ایکسائل گورنمنٹ قائم کی وہاں سات اٹھ منشٹر تھے ان کے ان منشٹروں نے مل کے ایک اسکری ونگ کا ترتیب دیا جس میں کیپٹن حسین خان کی باقی جو میں آپ نے نام لیے ہیں کہ سارے شامل تھے ان سب نے مل کر پھر وہاں سے جو اسکری جدوجوت کی اسکری مومنٹ کا آغاز کیا اور جس کے جو لیڈ تھی وہ صدار ابراہیم کر رہے تھے اور وہاں سے ساری منیجمنٹ جتنی تھی حکومت سمجھ لیں وہاں سے بیٹھ کر رہے تھے اچھا اس وقت کی جو حکومت پاکستان تھی ان کو ان کی ان کو کس قسم کی مدد حاصل تھی حکومت کے پاکستان ابھی تک تو بنی نہیں تھی جب ایڈکوارٹر بن گیا تھا کشمیریوں کا وہاں بن گیا تھا جب حکومت پاکستان بن گئی اس وقت چونکہ چیفہ وارمی سٹاف گورا تھا اس لیے گورے نے کوئی خاطر خواہ مدد کرنے کی لیکن مقامی قبائل نے جو مری کے قبائل تھے عباسی قبائل باقی لوگوں نے اور مقامی جو اپنے مسلمان آفیسر تھے انہوں نے کوشش کیا ہے اور قبائلیوں نے بھی کوشش کیا ہے جو ہمارے قبائلی بھائی ہیں شمالی وزیرستان سے لکھتے ہوئے شمالی وزیرستان سے اور دوسرے علاقوں سے یہ سارے آئے ہیں اور وہ سرینگر تک گئے ہیں میجر خورشید انبر کی فورسیز سرینگر ائرپورٹ تک پہنچ گئی تھی لیکن پونچ کا علاقہ پونچ کا جتنا علاقہ ہے وہ یہاں کے مقامی جو ریٹائر فوجی تھے جن میں اکسریت جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ریٹائر ہو گئے تھی جو سرپلس ٹو دی اسٹیپلیشمنٹ تھے وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ یہاں موجود تھے ان کے پاس رائیفلیں بھی موجود تھی رائیفلیں بھی موجود تھی اچھا یہ بتائیے گا کہ بیسک ویجن کیا تھا سردار ابراہیم صاحب کا بیسک ویجن یہ تھا کہ کشمیر کو ازاد کرا کے پاکستان کیسا بنانا مروم غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے اس وقت ہم بائی گھر پر موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ انہی کی چھوٹی باؤو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو خود بھی ان ہیں سیاست میں اور انہی سے ہی بات کریں گے جی میڈم سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں سردار صاحب سے اور آپ نے اسے کیا سکھا ہے بہت شکریہ آپ اتنی دور آئے اور یہ بڑا ایک تاریخی مقام ہے جہاں آج آپ تشریف لائے ہیں غازی ملت جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی رہائشگاہ ہے سردار صاحب بڑے ہی ایک دفیس انسان تھے بہت ہی شفیق انسان تھے وقت کے بہت پابند انسان تھے جو ایک لیڈر کی خوبیاں ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں وہ تمام ان کے اندر تھی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک انہوں نے چلائی اور یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ آپ دیکھتے ہیں یہ انہی کی کوششوں سے اور انہی کی جد و جہد سے آزاد ہوئے اچھا تو آپ کی اپنی ملاقاتیں اسے ہوئی ہیں جی ظاہر ہے تو وہ کوئی بتائیے گا کہ ظاہرہ آپ بھی سیاست میں آئی ہیں اور کیا کچھ آپ کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں بدقسمتی سے جب وہ حیات تھے اس وقت ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا میں سمجھتی ہوں اگر وہ زندہ ہوتے تو اس چیز کو بہت سراتے کیونکہ خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اور خواتین کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ ہمیشہ اس بات پر بڑا زور دیتے تھے ان کے ویزن کو ان کے بیٹے آگے لے کے چلے ہیں اور ان کے کچھ دکھائیے جا کہ ان کے جو دورے کام تھے انہوں نے وہ آگے کمپلیٹ کیے ہوں سردار خالد ابراہیم صاحب آپ دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی چالیس سال ان کی بھی بڑی انتھک محنت ہے انہوں نے جو نام کمایا اور جس قسم کی سیاست انہوں نے یہاں کی ہے میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ایسی سیاست کسی میں نہیں کی اپنی ذات سے بغرض ہو کے صرف دوسروں کا ہمیشہ انہوں نے سوچا 1857 میں جنگ ازادی کی لہر سٹارٹ ہوئی وہ مختلف فیصے سے ہوتے ہوئے 1947 کی شکل میں ایک رہبر جسے بابا قائد کہا جاتا ہے قائد عظم کی رنمائی میں ہم نے ایک ازاد خطہ ہمیں نصیب ہوا جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اور غازی ملت اس لیے سردار محمد ابراہیم صاحب کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا اس ازاد کشمیر کے ٹکڑے کو جس میں بیٹھے ہوئے ہم ازادی سے سانس لے رہے ہیں ازاد جمہور کشمیر کو 1947 میں ایک ایسی لیڈرشپ ایک قیادت انہوں نے مقامی عوام کو اور اس وقت جنہوں نے انڈین بریٹش آرمی سے بغاوت کی ان فوجیوں کے رنمائی کی جس کے بل بوتے کے اوپر یہ ازاد کشمیر کا حصہ لے کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا میکن ساتھ علاق کیا